بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں چوکلٹ پچ کیک جو کہ بہت ہی مزدہ دار بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے سٹیپ بائی سٹیپ پوری گائیڈ لائن کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ جہاں پہ مسٹیک ہو سکتی ہے سب پوائنٹس کو ہم نوٹ کریں گے سپیشلی بگنرز کے لیے اور جن کا کیک حراب ہو جاتا ہے آج کی ہماری ویڈیو سپیشلی ان کے لیے کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہم نہیں چھوڑیں گے جس سے آپ کی کنفیشن دور نہ ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائی مکسٹر لیں گے یہاں پہ ہم 3-4 کپ میدہ لیں گے یعنی 1.5 کپ پلس 1.4 کپ 1.4 کپ کوکو پاورڈر لیں گے 1.5 کپ بیکنگ پاورڈر لیں گے اور اسے چھان لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ وینیلا کیک بنانا چاہتے ہیں تو سیم پروسیس کے ساتھ آپ کوکو پاورڈر کو سکپ کر دیں اور ایک کپ میدہ ہی ایڈ کر لیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے پہلے سے ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ 8 انچ کا کیک پین لیں گے اور اسے بھی اول سے گریز کر کے اندر بٹر پیپر لگا کے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیں گے مئی ارمینٹ کا سارا کام اگر پہلے سے کر لیا جائے تو کیک بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور پرفیکشن آ جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو کہ کیک میں پرفیکشن لے کے آتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے چار عدد انڈے انڈوں کا روم ٹرم پریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے بیکنگ میں جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں سب روم ٹرم پریچر پہ ہوتی ہیں اب ہم زردیاں لیں گے ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ون ٹی سپون وینی لیلی سنس ایڈ کریں گے اور ون فورت کپ اس میں کوکنگ آئل بھی مکس کر لیں گے اور اس کو بھی اچھا سی مکس کر کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے بیٹنگ سے پہلے سارا میئرمنٹ کا ہمارا کام ہو گیا اب ہم بیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو کی سپیڈ پہ جو ہے اپنا بیٹر چلانا ہے ہائی سپیڈ پہ ہم نے انڈے بیٹ نہیں کرنے ایک کپ چینی لیں گے چینی ایک کپ اور تھری فور کپ دونوں ہی ٹھیک رہتی ہیں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ ون کپ ایڈ کر لیں اگر آپ تھوڑا سا نورمل میٹھا کھاتے ہیں تو پھر آپ تھری فور کپ چینی ایڈ کر لیں اس کو اب ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ کریمی فوم میں آ جائیں آٹھ سے نو منٹ لگتے ہیں انڈے بیٹ کرنے میں تو پھر یہ کریمی فوم میں آتے ہیں یہاں پہ سٹیمناک ہونا بہت ضروری ہے سٹارٹ میں جو ہے انسان اکتا جاتا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا بیٹ کرتے ہیں بس کافی ہے لیکن اس طرح سے نہیں کرنا انڈوں کو ہم اچھے سے جب تک وہ جتنا بیٹ کرنا چاہیے اتنے بیٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم بیٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپ پی کے بن چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے زردی اور جو کوکنگ آئل ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پہ ڈرائی مکسٹر ہم فولڈ کریں گے یہ بھی ہم نے سلولی ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے انڈوں کا جتنا بیٹر بنائے اسے ہم نے کم نہیں ہونے دینا جتنے فلوفی ہیں جتنا ہمارا باول بھرا ہوگا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے جب ہمارا ڈرائی مکسٹر اندر مکس ہو جائے ایسا نہیں کہ آپ مکس کرتے 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 وہ تھوڑا ہو جائے مکس تو بہت اچھے سے ہو جائے گا لیکن اس کی کونٹریٹی کم ہو جائے گی اس سے آپ کا کیک ہارڈ ہو جاتا ہے اور کیک ہراب ہو جاتا ہے ڈرائی مکسٹر ہم ٹو پورشن میں ایڈ کریں گے اور سوفٹلی ہم نے اس کو اندر رول کرتے جانا ہے تو اس سے بیٹر بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے آپ کو ای ہوپ کے میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اس میں ون فورت کپ میں نے ملک ایڈ کی ہے یہ ملک اوپشنل ہے آپ اگر ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ سوفٹ اور بہت ہی تیسٹی کیک بنے گا اور اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی کیک اچھا بنے گا لیکن مجھے یہ ملک والا جو کیک ہے اس کا تیسٹ زیادہ پسند ہے اس لیے ہی میں ملک ایڈ کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک جو بیٹر ہے سنائیں گے میں اس کی کونٹیٹی کم نہیں ہوئی اور اس کو ہم کیک پین میں ٹرانسپر کریں گے اور پری ہیٹی ڈومن میں بیک کر لیں گے یہاں پہ ہمارا کیک بیک ہو چکے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا اور کتنا پرفیٹ کیک بنائے اس کا تیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور تب تک ہم چکلیٹ گناچ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں تھری ہنڈر گرام ڈاک چکلیٹ چاہیے اس کے اندر ٹو ہنڈر ایمل ہم ایڈ کریں گے کریم ڈیری کریم جوتی ہے بیپنگ کریم سے بھی بن جاتا ہے یہ کیک ڈیری کریم سے بھی بن جاتا ہے گرم پانی لیں گے اس کے پر باول رکھیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک چکلیٹ میلٹ ہونی ہو جاتی آپ چھولے پہ رکھ کر بھی میلٹ کر سکتے ہیں گرمی کے موسم میں ایسے ہی میلٹ ہو جاتی ہے لیکن سردی کے موسم میں اسے چھولے پہ رکھنا پڑتا ہے ڈبل بوائلر پہ اسے کرنا پڑتا ہے میلٹ ون ٹیبل سپون بھر کے جو میں نے لیا ہے بٹر وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے نکس کر دیں گے ون فوت کپ ملک ایڈ کر دیا تھا میں نے لیکن اسے چھوکٹی جو ہماری تھوڑی سی پتلی ہوگی تھی مجھے بیٹ کرنا پڑا ہے اگر آپ ملک ون اور ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا اس کو ہم تھوڑا سا ہارڈ کر لیں گے برف لیں گے ایک باؤل میں اور پانی اور اس کے اوپر باؤل رکھ کے ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیک جو اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کو ہم پائپنگ بیگ میں بھار لیں گے یہاں پہ جو ہمارا کیک ہے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس کو بھی ہم پین سے نکال لیں گے اس کا بٹر پیپر ہٹا دیں گے اس کی اوپر والی لیر جو ہے ہم وہ ریموو کر دیں گے اور اس سے تھری پوزشن میں ہم کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ٹو پوزشن میں کٹ کر لیں چاہے تھری پوزشن میں کٹ کر لیں دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا سپنجی ہمارا کیک تیار ہوئے اب ہم ایک لیر رکھیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا ملک سے ویٹ کریں گے ویسے تو یہ کیک بہت زیادہ مویس ٹیگر ویٹ نہیں بھی کریں گے تو بھی بہت مزے کا بنے گا اس کے اوپر چوکلیٹ کی ایک لیر لگائیں گے اس کے اوپر ہم دوسری لیر رکھیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا ویٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک اور لیر لگائیں گے اب ہم تھرڈ لیر اوپر رکھیں گے اور اسے ہم کرم کوٹ کر لیں گے اس کو ویٹ نہیں کرنا ورنہ پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا چوکلیٹ سیٹ نہیں آتی اوپر سے چاروں طرف ہلالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے کلین کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم نے باقی کی جو چوکلیٹ ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سوفٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے سمودھ کر لیں گے چاروں طرف سے اچھے سے نیٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا کلین کر لیں گے اور ایک کلنگ ریک کی مدد سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے چیک ٹرا کر لیں گے اس کی اچھی لک کے لیے دیکھیں کتا کمال کا ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو گئے تھوڑی سی چوکلٹ ہم گریٹ کریں گے اور اس طرح سے کناروں پہ لگا لیں گے کسی نوزل کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا بہت ہی مزے کا کیک جو ہے وہ بن گئے اسے آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے داسا ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہو گئے اس کو ہم کٹ کر لیں گے دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا کیک ریڈی ہے آئی ہوفکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئی کنال نوٹفکیشن کو دبانا آپ نے نہیں بھولنا اسے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ